بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ قرآنی قدر آج میرا موضوع جو ہے وہ جلاب کی مطلب ہے یعنی کہ جو آنکھ پیل کے اندر میدے کے اندر سودے وغیرہ پڑ جاتے ہیں اور حجابت با فراغت اچھی طرح نہیں ہوتی اور قبل شدید ہو جاتی ہے اور پکھانا جو ہے وہ بالکل نہیں آتا تقریباً دو دو تین تین دن پکھانا ہوئے رہا جو ہے وہ بالکل نہیں آتا تو اس کے لیے ہمارا ایک بڑا بہترین جلاب ہے وہ میں آپ کے خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کا مبارک جو ہے یہ میرے دادا استاد عزرت جناب فیر سید الطافر سانشہ صاحب دامت برقادم ملک کرسیہ یہ آپ کا اس کا مبارکہ ہے تو بڑی مزے کے بعد یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے یہ جو اکثر جلاب وغیرہ دیتے ہیں نا اس کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے اور وہ بڑا میدے کے اندر توڑ اور پھوڑ کرنے کی بحیث ہے تو میدے کے اندر مروڑ پڑتے ہیں اور پھر تراتیں پڑھنے کی روح ہو جاتی ہیں بعض دکات اکثر جلاب لینے سے پیٹ کے اندر درد بھی ہو جاتا ہے لیکن بدے گیا بات یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے بلکل الحمدللہ کمزوری نہیں ہوتی اور پہانہ بھی کھل کر آ جاتا ہے اور جو سوزے بگا رہا ہیں جسم کے اندر ہوتے ہیں ہاتھ پیل کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی بڑی ایزی طریقے کے ساتھ وہ خارج ہو جاتے ہیں تو نسکہ کچھ یوں ہے کہ ساکمونیاں جو ہے نا اصلی اچھی والا وہ لینا ہے تقریباً دو طولہ اور مغد بدام جو ہے وہ گرم پانی میں تھوڑی دیر بگونے ہیں ان کے چلکے جو ہیں وہ اتر جائیں اتار کر وہ چلکے مغد بدام کی ہیں تو وہ وہ بھی آپ نے تقریباً دو طولہ لینے ہیں اس کے بعد مووید منقع لینے تقریباً دو طولہ اور اس کے اندر جو بھی جوتے ہیں تو وہ تہم وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں صرف آپ نے منقع خالی جو ہے کوئی استعمال کرنے ہیں تو ایک ایک بدام اور ایک ایک جو مووید منقع ہے یہ آپ نے آن دستہ کے اندر ڈال کر تو آپ اس کو کوٹتے جائیں جب یہ دونوں یک جان ہو جائیں تو اب بعد میں لیدہ کسی برتن کے اندر یا خرگو گرہ کے اندر آپ نے سکھ مونیا جو ہے وہ رگڑ کا تو اس کے اندر آپ نے وہ مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر تقریباً پندرہ بیش منٹ آپ نے ان تینوں چیزوں کے اچھی کٹائی کار لے دیں اب آپ نے یہ چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی تو بچے جو ہیں ان کو ایک گولی اور بڑے جو ہیں وہ ایک گولی سے لے کر چار گولی تک بھی اس کو نیم گرم دور کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں رات کو سوتے وقت یہ بڑا موثر جو ہے جلاب ہے اس لئے ہم نے اس گلاب کا نام دی بہترین جلاب رکھا ہوا ہے کہ اس کے اس سے جو کمزوری بغیرہ ہے وہ نہیں ہوتی اور صبح بہانہ جو ہے وہ کھڑ کر آ جاتا ہے اور آدمی جو ہے وہ ہشاش بھی شاش گیتے ہیں اور اس سے وہ بھی خوب لگتی ہے اور پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے اور اگر آدمی کا اندر سردی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اگر کشکی ہو تو وہ بھی الحمدللہ اس کے استعمال کرنے سے وہ بھی ہستہ ہستہ ختم ہو جاتی ہے تو لیٰذا یہ جلاب جو ہے یہ بڑا بہترین جلاب ہے جو صاحب اجمائیں گے انشاءاللہ دعا خیر سے یاد فرمائیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام جو امراض ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چھوٹا رہا تھا فرمائیں کہ یہ مان اللہ ورسولہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم